گلبرگا شہر میں سیرت النبی انعامی مخابلجات رکھے جا رہے ہیں جس کی تفصیلی معلومات پرس میٹ کے ذریعہ عوام کے سامنے ظاہر کی گئی ہیں پچھلے چار سال سے ڈاکٹر ازگر چلبل گلبرگا شہر میں مرکزی سیرت کمیٹی اور آل انڈیا ملی کانسل کے جانب سے یہ مخابلجات اورگنائز کرتے آ رہے ہیں پرس میٹ کے ذریعہ ڈاکٹر ازگر چلبل کی جانب سے پرنٹ کی گئی پانچ کتابوں کو منظر عام پر لائے گیا ہے جو طلباء و طالبات کو اس کمپیٹیشن میں حصہ لے رہے ہیں ان کے لیے ان بکس کو پڑھنا بہت ضروری ہے انہی بکس کے ذریعہ کو اس کمپیٹیشن میں سوالات پوچھے جائیں گے پرس میٹ کے ذریعہ ڈاکٹر ازگر چلبل اور دیگر ذمہ داروں نے بتایا فارم سبمیٹ کرنے کے آخری تاریخ 20 نومبر ہے اور 3 ڈیسومبر سے 10 ڈیسومبر تک مدنی کولیج اور فارمسی آڈیل انگلیش میڈیم اسکول جلیل کمپون پایاں درگاں روڑ پر سیرات نبی مخابلی جات منقید ہوں گے اس موقع پر ڈاکٹر ازگر چلبل عزیز اللہ سرمازت عبدال حمید دانیش انجنیر مستاق احمد انجنیر محمد محمد محمود اور دیگر کئی لوگ موجود تھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزبرگے کے تمام اسکول کالیجز یونیورسٹی وہ دینی مدارس کے طلبہ و طالبات کو میں یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں کہ گزشتہ چار سالوں سے ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعام مخابلیات کا کامیاب انخواد کرتے آئے ہیں تو اس دوران کئی ایک تجاویز ہمیں آئیں اور قرآن کوئیس کا مقابلہ بھی رکھنے کے لئے ہم سے خواہش کی گئی ہم کو رائے دی گئی تو الحمدللہ تمام کے متفقہ رائے کے بعد ہم نے تائے کیا ہے کہ اس میں انشاءاللہ اس مرتبہ قرآن کوئیس کو بھی ہم اس میں شامل کریں گے تو یہاں پر تمام جو مقابلجات آپ جانتے ہیں کہ حج کمیٹی میں منقض ہوا کرتے تھے دین بہ دین جو تعداد طلبہ و طالبات کی بڑھتی جا رہی ہے اور وہاں پر جگہ ناکافی ہونے کی وجہ سے اس مرتبہ ہم سب نے یہ تائے کیا ہے کہ یہ جو تمام کے تمام جو مقابلجات ہیں وہ مدنی کالیج آف فارمیسی یعنی آئیڈل انگلیش میڈیم اسکول جلیل کمپون پائن روڈ پر یہ تمام کے تمام مقابلجات جو تین دسمبر چار پانچ چھ سات نو اور دس دسمبر کو یہ تمام مقابلجات وہاں پر ہی عمل میں لائے جائیں گے وہاں پر رکھے گئے ہیں تو پھر ایک بار آپ جگہ کا نام سن لیجئے مدنی کالیج آف فارمیسیس آئیڈل انگلیش میڈیم اسکول جلیل کمپون پائن روڈ پر یہ تمام مقابلجات وہاں پر منخط کیے جائیں گے ساتھی ساتھ یہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اپلیکیشنز یہاں پر دی جا رہی ہیں بعض افتہ انسکشنز بھی وہاں پر دی جا رہیں گے کس طریقے سے فارم فلپ کیا جائے ہر سال ہم دیکھتے ہیں کہ اپلیکیشن صحیح طریقے سے نام صحیح نہیں لکھا جاتا اسکول کا نام صحیح نہیں لکھا جاتا تو میں خاص کر ٹیچروں سے آساتذہ اکرام سے گزارش کرتا ہوں کہ فارم جب بچے فلپ کرتے ہیں تو اس کو ایک بار آپ نظر سانی کرتے ہوئے جو وہ مقابلے میں حصہ لینا چاہتے ہیں وہ مقابلے کا صحیح طریقے سے نام اور نام کی سپلنگ صحیح اگر لکھیں گے تو ہمیں آگے جو مقابلجات میں ہم کو جو نامیں پکارنے ہوتے ہیں اور ان کو سیٹیفکیٹ دینی ہوتی ہے وہ ہم آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں اور اس مرتبہ آپ تمام کو یہ جان کر بہت مسارت ہوگی کہ ہم نے اس مرتبہ قرآن کوئیز کی بازابتہ اس کی بکلیٹ ہم نے آل انڈیا ملی کونسیل اور مرکزی سیرت کمیٹی کے جانب سے ہم نے اس کو چھاپی ہے اور لوگوں کا خاص کر انگلیش میڈم کے طلبہ و طالبات کا جو غیر اردودہ حضرات تھے ان کا یہ مطالبہ تھا اس کو رومن انگلیش میں بھی چھاپا جائے تو یہاں پر ہم نے اردو کے ساتھ رومن انگلیش میں بھی سیرت و نبی قویز ہم نے اس کو پبلش کروایا ہے اور ساتھی ساتھ ہفز و اہدیز یہاں پر جو تیار کیے گئے ہیں اس کا بھی یہاں پر بازابتہ رومن انگلیش میں اس کو بھی یہاں پر تیار کی گئی ہے اور ساتھی ساتھ یہاں پر خوران قویز کے سوالات ہیں 500 وہ یہاں پر دیے جا رہے ہیں انہی میں سے سوالات میں سے آپ کو دو سو سوالات پوچھے جائیں گے سیرت قویز میں اور قرآن قویز میں تو ان دو سو سوالات کو آپ کو تیار کرنے پانچو میں سے دو سو کی تیاری کرنی ہے ساتھی ساتھ ایک تجویز یہ بھی آئی تھی کہ جو تحریر مقابلے ہوتے ہیں وہاں پر والدین کی شکایت آئی تھی کہ اس پیچ کے جو تحریر کے جو انوانات ہیں وہ آپ ذرا آٹھ دس انوانات پر اگر آپ دیں گے تو ہم کو تیاری کرنے میں آسانی ہوگی اور ہم نے یہ ہمارے جو ججس حضرات تھے انہوں نے یہ محسوس کیا کہ تمام کی تمام طلباء و طالبات جس میں اکثریت یوٹیوب پر ایک ہی تخریر تھی اسی کو وہ نقل کرکار آ رہے تھے تو ہم نے الحمدللہ یہاں پر جو تخریر مقابلجات کی جو سپیچ ہے یہاں پر اس کو ہم نے ایک رسالے کی شکل میں ہم نے اس کو تیار کیا ہے اس کا عنوان ہے اتباع و اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی روشنی میں اس کو بھی ہم نے تیار کر کر یہاں پر بلکل کم خیمت میں یعنی آٹھ دس روپے میں ہم اس کو یہاں دینے کی ہم نے کوشش کی ہے اور ساتھ ساتھ ایسے کامپیٹیشن اس میں بھی تحریری مضبن نوی سیمیں بھی بہت سارے طلباء و طالبات کئی کتابیں کا مطالعہ کرتے تھے یوٹیوب پر جاتے تھے تو ان کے آسانی کے لئے یہاں پر بھی ہم نے پبلش کروایا ہے پرنٹ کروایا ہے تاکہ طلباء و طالبات کو آسانی ہو اور نا صرف ان کو ان کے گھر والوں کو بھی اس میں معلومات حاصل ہو تو میں پھر ایک بار یہی کہوں گا کہ آپ تمام طلباء و طالبات کے علاوہ والدین اور ساتھ ایسے میری گزارش ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں ان بچوں کو ان مقابلہ جات میں شرکت کروائیں اور شرکت کروا کر جو ہم ہماری تحریک ہے ہمارا جو مومنٹ ہے ہم جو یہ کام کر رہے ہیں کہ نا صرف یہ گھر میں بچوں کو اس میں ماحول پیدا ہو دینی ماحول بلکہ آترہ معاشرے میں اسکول کالیجز میں یعنی بچے کا جو کردار ہے وہ سمر جائے اور ساتھی ساتھ ہمارے پاس یہاں ہم کہاں کہاں فارم ملنے کے جو اڈرسز ہیں وہ یہاں پر دیئے ہیں اور ہم تمام اسکول کالیجز کو ہم تمام فارم بھیجنے کے ہم پوری پوری تیاری کرے ہیں کوشش کرے ہیں اس کے بوجود بھی اگر آپ کو کسی صورت میں نہیں مل رہے ہیں تو یہ پتے دیئے گئے ہیں مزباگھر ہے برکاتی بگ ڈیپو ہے مجید شہانہ ہے اور مدرسہ جالولوم اسلام آباد ہے تجویز القرآن اکبر باغ ہے خرادی یونانیم اسٹوری مومن پرا ہے اور روبیز ریکس ہے کیبن کالیج صاحبہ برخہ نورباق ابو بکر کالو جلانباد امیس کیل میں مجید میراج رحمت نگر ہے الہدایہ اسلامی انٹرنیشنل اسکول وہاں پر آپ لے سکتے ہیں اور امیس کی میل میں نوشاد علی اور مودین پٹل کے پاس بھی آپ وہاں سے فارم اور اپلیکیشن حاصل کرتے ہیں ان تمام کی صورت میں آپ کو اپلیکیشن حاصل کرنے میں دشواری ہو رہی ہے تو ہمارا جو پیج ہے میرا ڈاکٹر آزگرہ شلبل پیج ہے اور فیس بک ہے اس پر ہم اپلیکیشن اپلوڈ کریں گے آپ وہاں سے بھی ڈاؤنلوڈ کر لے سکتے ہیں اور کسی کے پاس سے بھی لے کر آپ وہاں پر ذرست کر کر آپ اس فارم کو فلپ کر سکتے ہیں اس کی آخری تاریخ ہم نے بیس نومبر مخرج کی ہے بیس نومبر کے اندر تک تمام اپلیکیشن فارم فلپ کر کر آپ جو اڈریسز دیے گئے ہیں وہ اڈریسز پر یا اسکول کالیجز میں آپ وہاں دیں گے تو انشاءاللہ ہم وہاں سے حاصل کریں گے اس سال جو سب سے اہم کام ہوا ہے سرط نبی مقابلہ جات کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ تمام مقابلہ جات کے لیے کتابیں شائع کی گئی ہیں تاکہ طلبہ و طالبات ان کتابوں سے مواد حاصل کر کے مقابلہ جات میں حصہ لیں اس کے علاوہ جو سب سے اہم کام ہوا ہے وہ یہ ہے کہ گلبرگا میں سرط نبی سٹیڈی اینڈ ریسرچ سینٹر قائم کیا جا رہا ہے مقابلہ جات جو سرط نبی کے منقید کیا جا رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ طلبہ و طالبات میں سرط نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلقہ ذوق پیدا ہو طلبہ و طالبات کو سرط نبی سے قریب کیا جائے اس کے ساتھ ساتھ سرط نبی ریسرچ اینڈ اسٹیڈی سینٹر کا خیام اس لیے عمل میں لائے گیا ہے کہ نئی نسل کو سرط سے جوڑا جائے اس سینٹر میں سرط طیبہ کے تمام زبانوں کے کتابیں رکھی جائیں گی اور ان کتابوں کا متعلق ساتھ ساتھ وہاں پر ریسرچ بھی کی جا سکے گی سرط پر تو یہ بہت ہی اپنی نویت کا ایک تاریخی کام ہے میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں پہلی بار اس طرح کا ایک کوئی سینٹر خائم کیا جا رہا ہے جس میں صرف سیرت کی کتابیں ہوں گی چاہے وہ کسی زبان میں کیوں نہ ہو اور اس سینٹر میں ماہرین کو طلب کیا جا کر ان کے تقاری رکھے جائیں گے ان کے لیکچرز رکھے جائیں گے اور سیرت کے موضوعات پر ورکشاپ منقید کیے جائیں گے سیمینار منقید کیے جائیں گے تو یہ طلبہ و طالبات کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو اور عامت المسلمین کو بھی سیرت سے جڑنے سیرت سے قریب کرنے کا کام کیا جا رہا ہے ڈاکٹر ازغر چلبل چیئرمن مقابلہ جات سیرت النبی کمیٹی کی قیادت میں یہ کام ہو رہا ہے اور اس کے لیے ایک بادابتہ کمیٹی بنائی گئے سیرت النبی سٹیڈی انڈیسرٹ سینٹر کرناٹک کو چلانے کے لیے اس کے خیام کے لیے ڈاکٹر ازغر چلبل صاحب کی قیادت میں اور اس کمیٹی میں تمام مقاتب فکر کے علماء و دانشوران اور سیرت پر جو عبور رکھتے ہیں ایسے علماء اکرام کو خاص طور پر جڑا جائے گا تو میں ڈاکٹر ازغر چلبل صاحب اور ان کی ٹیم کو بارک بات دیتا ہوں کہ وہ سیرت پر ایک بہت بڑا کام کر رہے ہیں موجود حالات میں ہمیں سیرت سے رہنمائی ملتی ہے اور یہ بہت ضروری ہے ہم سیرت کی طرف اپنے آپ کو مائل کریں سیرت سے اپنے آپ کو جوڑیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ آلی جناب ڈاکٹر محمد اتغر صاحب چلبل چیئرمن سیرت النبی سٹیڈی اینڈ ریسر سنٹر کرنا ٹک تقریباً کئی سال سے مقابلہ جات مناقض کر رہے ہیں تو الحمدللہ اس سال بھی انہوں نے اور ان کی پولی ٹیم نے اس بات کا فیصلہ لیا ہے کہ امسال بھی حسن قرآت حفظ احادیث نات قونی قرآن کوئیز سیرت کوئیز تحریری اور تقریبی مقابلہ جات مناقض ہوں گے مقابلہ جات کی تاریخ تین ڈسمبر چار پانچ چھے سات نو اور دس ڈسمبر دو ہزار تیویس کو مناقض ہوں گے جن میں انام اول چھ ہزار روپیے رکھا گیا ہے انام دوم چار ہزار روپیے انام سوہم تین ہزار روپیے جبکہ ترغیبی انام دو ہزار روپیے رکھا گیا ہے الحمدللہ اب تک جتنے سالوں سے یہ مقابلہ جات مناقض ہوئے ہیں ان مقابلہ جات کی قوی یہ رہی ہے کہ شہر گلبرگا کے اندر سب سے زیادہ طلبانے ان مقابلہ جات میں حصہ لیا ہے اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس مرتبہ بھی سب سے زیادہ تعداد میں ان تمام کے تمام مقابلہ جات میں تمام کے تمام اسکولز کالیجز یونیورسٹیز اور دینی اقامتی مدارس دینیا کے طلبہ بھی ان مقابلہ جات میں ضرور بھی ضرور حصہ لیں گے اور یہاں پر ایک بات واضح کر دوں کہ حسن خیرات کے علاوہ جو باقی انہا مقابلہ جات ہیں جیسے حفظ حدیث ہے قرآن کوئیز ہے سیرت کوئیز ہے تحریری مقابلہ جات ہیں اور تقریری مقابلہ جات ہیں ان پانچوں مقابلہ جات میں حصہ لینے کے لیے الحمدللہ یہاں پر کتابیں موجود ہیں جیسے مثال کے طور پر حفظ حدیث مقابلہ یہ کتاب ہے جس کی قیمت ہے چالیس روپیے ہمارے یہاں پر سیرت تقریری مقابلہ جات ہے تو اس کے لیے یہاں پر یہ کتاب شاہ ہے جس میں مختلف آنابین دیئے گئے ہیں پھر اس کے علاوہ جو دیگر جیسے یہاں پر کتاب ہے سیرت کوئیز صلی اللہ علیہ وسلم اب ان تمام کی تمام مقابلوں کے لیے یعنی حفظ حدیث کے لیے قرآن کوئیز کے لیے سیرت کوئیز کے لیے تقریری اور تحریری مقابلہ جات کے لیے الحمدللہ یہاں پر کتابیں اویلیول ہیں جس پر انشاءاللہ چالیس فیصد کی ریایت دی جائے گی اور جو سوالات جو کوسشنز آپ حضرات سے پوچھے جائیں گے وہ انہی سوال جات انہی کتابوں میں سے سوال کیے جائیں گے لہٰذا میں تمام طلبہ سے اور اولیاء طلبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ زیادہ سے زیادہ تیزات میں ان مقابلہ جات میں شریک ہوں اور ان کتابوں کو خرید کر یا حاصل کر کے جلد جلد تیاری کر لیں اور پھر میں آخر میں آلی جناب ڈاکٹر محمد اضغر صاحب شلبلل کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہوں نے گزشتہ سالوں کی طرح اس سال بھی ان مقابلہ جات کا احتمام کیا ہے اور جن میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ تقریباً آسات خسم کے مقابلہ جات ہیں جس میں وافر خرشے آتے ہیں بہت بڑی مقدار میں خرشے آتے ہیں اور اس مقابلہ جات کی خوبی یہ بھی رہی ہے کہ انہوں نے ہر تعلیب علم کو ہر شریک مقابلہ کو انعام سے نوازہ ہے نقد انعام نہ صحیح فس سکین تھرڈ یا ترقیبی انعام نہ صحیح لیکن اعزادی طور پر کچھ نہ کچھ انعام مل جاتا ہے سارٹیفکٹ مل جاتی ہے ان کی ان قدمات جلیلہ کو قبول فرمائے اور آخرت میں نجات کا سامان اور ذریعہ بنائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہر سال کی طرح اس سال بھی پانچوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم انعامی مخابلہ جات نیشنل اسکول کے خریب ایڈیل جو ہے نا کمپونڈ ہے مدنی کالیج فارمیسی کا جلیل کمپونڈ میں وہاں پہ اس سال مخابلہ جات مناخد کیے گئے ہیں ان مخابلہ جات میں تین کٹیگری بنائی گئی ہے اس بار جس میں طلبہ و طالبات پنجم چھشم ہشتم اور ہفتم کے ایک کٹیگری میں ہوں گے پھر اس کے بعد ہائی سکول کے طلبہ کی الگ کٹیگری ہوگی پھر اس کے بعد ڈگری کالیجز کے طلبہ کی الگ کٹیگری ہوگی ان کے علیہ دا مخابلہ جات مناخد کیے جائیں گے تو اس سلسلے میں ہم نے اس بار پوری کمیٹی کے ذمہ داران نے مل کر یہاں پہ اس سال طلبہ و طالبات کے لئے قرآن کویز اور سیرت کویز اور حدیث کی کتابیں جو ہے نا خود سے مختلف کتابوں کے متعلق کے بعد علماء اکرام کی نگرانی میں یہاں پہ پرنٹ کروا کر شائع کیے ہیں ان کتابوں کے ذریعے ہی آپ کو سوالات کیے جائیں گے لہذا میں طلبہ و طالبات سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ہم سنٹرز دیئے ہیں یہ اپلیکیشن فارم اور کتابیں ملنے کے وہاں سے آپ کتابیں حاصل کریں اور وہ کتابوں کی سٹیڈی کر کے ہی آپ کو امتیان مقابلہ جات میں حصہ لینا ہے انشاءاللہ یہ مقابلہ جات بڑے اچھے انداز میں مناخت کیے جائیں گے اور تمام طلبہ کو پہلا دوسرا تیسرا انعام دیا جائے گا اور ترقیبی انعام بھی دیا جائے گا میں تمام طلبہ و طالبات سے پھر ایک بار اپیل کرتا ہوں کہ بڑھ چڑھ کر ان مقابلہ جات میں اس سالیں سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ پانچویں سیرت النبی مقابلہ جات ڈاکٹر محمد عزر چلول صاحب اس سال بھی کنڈرٹ کیے ہیں ہر سال کامیابی کے ساتھ عزر چلول صاحب یہ مقابلہ جات رکھتے ہیں میرے درخواست ہے کہ تمام طلبہ و طالبات جو ہے اس مقابلے میں حصہ لیں اور دینی معلومات میں اضافہ بھی ہوں گا یہ تمام مقابلہ جات میں کتابیں جو ہے شائع کر رہے ہیں جو آپ اس سے حاصل کر کر اسے معلومات میں بھی اضافہ کریں اور جو ہے اس میں حصہ لے کر جو ہے پروگرام کو کامیاب بنائیں دس ویڈیو پریزنٹ بائی الشرے کالج گلبرگا ادمیشن آر اوپن فر لونگ ترم نید 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 موسیقی موسیقی موسیقی